السلام علیکم اسے ایک سرطہ صحو کے بارے معلوم کرنا تھا کہ سرطہ صحو کب واجب ہوتا ہے اگر نماز کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ارکان کہتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم واجبات کہتے ہیں واجب ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مسرون مستحب ہیں تو تین طرح کے آمال ہوتے ہیں نماز کے اندر اگر کوئی مستحب عمل آپ سے چھوٹ گیا ہے تو اس کے لئے کوئی سجدہ نہیں ہے کیونکہ مستحب ہے اس کا کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی واجب عمل آپ نے جان پوچھ کر کے چھوڑا ہے کوئی واجب عمل نماز کے اندر کوئی واجب عمل آپ نے جان پوچھ کر کے چھوڑا ہے تو اس کے لئے سجدہ سم نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی واجب عمل آپ نے غلطی سے چھوڑ دیا ہے تو اس پر سعیدیسہ واجب ہے کوئی واجب عمل غلطی سے چھوٹ جائے جیسے کی چار رکات والی نماز میں جو پہلی تشہود ہے وہ واجب ہے آپ سے چھوٹ گیا غلطی سے تو اب آپ کو سعیدیسہ کرنا ہے اور جو رکن ہوتا ہے جو ارکان ہے ارکان چاہے غلطی سے چھوٹے یا جان بوچ کر کے چھوٹے آپ کی نماز نہیں ہو تو سعیدیسہ کہاں کرنا ہے کوئی واجبی نماز کے اندر کوئی واجب عمل اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو آپ کو سعیدیسہ کرنا ہے یہ پہلی صورت کوئی سعیدیسہ کرنے دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ کو شک ہو جائے تو آپ کو سعیدیسہ کرنا ہے تو سعیدیسہ کے لیے دو سبب ہو گئے گویا ایک تو واجب کا چھوٹنا یا نماز کے اندر شک ہونا سواری ایک تیسرا سبب بھی ہے کہ نماز کے اندر غلطی سے کچھ اضافہ کر دینا جین اسباب سے سعیدیسہ ہوتا ہے نماز کے اندر غلطی سے کچھ اضافہ کر دینا جان بوچ کر کے نہیں جان بوچ کر کے آپ نے کیا ہے تب تو نماز باطل ہے غلطی سے کچھ اضافہ ہو گیا تو سعیدیسہ ہوئے اور اگر غلطی سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو سعیدیسہ ہوئے اور اگر آپ کو شک ہو گیا جیسے رکعات کی تعداد میں آپ کو شک ہو گیا تو سجدیستہ ہو گیا ان تین اسباب سے نماز کے اندر سجدیستہ ہوتا ہے اور سجدیستہ ہو نماز میں کب کرنا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے اس میں مختلف حالتوں میں مختلف طریقوں سے کرنا ہے آپ اس کو مختصر انداز میں سن لیں میں تیزی کے ساتھ بتاتا ہوں تفصیل میں جائوں گا تو لمبٹ نہیں لگ جائے گا لیکن آپ بعد میں اس آرڈیو پسن کے اس کو دوبارہ رواہی کر سکتے ہیں پہلا طریقہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی ہو گئی آپ سے غلطی سے کوئی چیز کم ہو گئی جیسے آپ کا پہلا تشہر چھوٹ گیا غلطی سے اگر کوئی کمی ہو گئی ہے نماز میں تو سجدیستہ ہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدیستہ ہو کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے سجدیستہ ہو کر کے دو سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں گے دوسرا دوسری صورت یا دوسری حالت یہ ہے کہ نماز میں کچھ اضافہ ہو جائے آپ سے آپ غلطی سے چار رکعت کے بجائے آپ پانچ رکعت پڑھ لیے اور جب پانچی رکعت میں تشہود میں بیٹھے تو آپ کو یاد آیا کہ ارے یار میں نے تو پانچ رکعت پڑھ لیا تو یہ اضافہ ہو گیا اگر اضافہ ہوا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد پھر دو سجدیستہ ہو کریں گے اور سجدیستہ ہو کر کے پھر سلام پھیریں گے یہ دوسری حالت ہوئی تیسری حالت یہ ہے کہ آپ کو شک ہو جائے نماز میں اب شک میں بھی دو حالتیں ہیں شک میں ایک حالت یہ ہے کہ مجھے شک تو ہو رہا ہے لیکن ایک طرف میرا رجحان زیادہ جا رہا ہے کہ یار 75% لگ رہا ہے کہ میں نے 3 لکات پڑھا ہے اور 25% لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھا ہے تو جدھر آپ کا رجحان زیادہ جا رہا ہے اسی کو آپ صحیح مانیں اور اسی کے مطابق آپ اپنی نماز کو کمل کریں اور سجدیستہ ہو آپ سلام پھیرنے کے بعد کریں جب رجحان کی منیات پر آپ سیلیک کر رہے ہیں تو آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدیستہ کریں اور شک کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا شک ہو جائے کہ کچھ آپ کو پتا نہیں چل لاؤ 50-50 لگ رہا ہو تو ایسی صورت میں جو کم تعداد ہو رکھات کی اسی کم تعداد کو مان کر کے آپ نماز کو مکمل کریں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے سو کریں تو سجدے سو کرنے کی یہ چار حالتیں ہیں اور تین اسباب ہیں جن کو میں نے ذکر کیا اور یہ جو سارے طریقے جو میں نے ذکر کیے ہیں تقریباً اکثر حدیثیں سہی ہیں جی شکراً جزاک اللہ خیر محمد صلو بھائی امیدی کہ آپ کی سوال مل گئے ہوگا اگر یہ سوال سے لیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ پھوچ سکتے ہیں اس میں پتہ کسی سے لے گا واجبات کیا ہے یہ بتا دیجئے بس آپ دیکھیں یہ تو الگ مسئلہ ہے نماز کے اندر پوری نماز کا طریقہ آپ کو جاننا پڑے گا سیکھنا پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی عالم رہتے ہو تو اسے آپ نماز کے ارکان اور واجبات اور سننیو ہے اسے سیکھ لیں دیکھیں مقصد طور سے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی چیز اسے چھوٹ نہ جائے پہلا جو آپ تقبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ رکن ہے پہلا پہلی تقبیر وہ رکن ہے اس کے بعد اونی تقبیرات ہیں تقبیراتیں انتقال جنگوں کہتے ہیں وہ سب واجب ہیں اسی طرح سے رکو کرنا یہ رکن ہے رکو کرنا یہ رکن ہے رکو سے اٹھنا یہ رکن ہے سجدہ کرنا یہ رکن ہے سجدے سے اٹھنا یہ رکن ہے اور اور رکو کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں آپ یا سجدے کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں یہ واجب ہے اسی طرح سے جو پہلا تشہود کرتے ہیں آپ وہ واجب ہے بعض چیزیں اور بھی ہوگی نماز کی پوری تفصیلات کو جب ہم سکو سے آگر تک دھوڑائیں گے تو وہ آئے گی آپ کیلئے بہتر یہ ہے کہ اپنے آج پاس کسی آجن سے اس کے پاس بیٹھ کر کے ساری چیزیں آپ لوٹ کر لیں اور سیخنے اچھا شیخ صرف ایک ریمائنڈر کے لیے پوچھ رہا ہوں کیا قیام کرنا بھی رکنے میں سے ہے کی نہیں رکنا ہے رکنا ہے رکنا ہے قیام کرنا رکنا ہے تکمیر تحریمہ رکنا ہے سور فاتحہ بڑھنا ہے سجدہ کرنا رکنا ہے رکو کرنا رکنا ہے سجدے سے اٹھنا رکنا ہے رکو سے اٹھنا رکنا ہے آخری جو تشہود ہے وہ رکنا ہے جزاک اللہ خیر شک محمد بیوسو بھائی میں آپ سجیسن دھوڑا کہ آئی پلس ٹی وی چینل پہ سلاہ ورکشاپ کے نام سے ایک پروگرام ہے آپ وہاں جائیں دس اپی چھوٹ سے گیارہ اپی چھوٹ ہیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے پوری تفصیل کے ساتھ ساری ساری ڈیٹیل اس میں اپ کوئی سکرین شاٹ بھی مل جائے گا اس میں آپ لے سکتے ہیں اور پوری تفصیل سے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس میں کچھ رہا آپ کو ڈاؤٹ رہا تو آپ آ کر کے اس ٹیم میں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں نیکٹ ہم لوگ سنڈے کو بھی انشاءاللہ اسی ٹائم میں حاضریں گے پلیز ابھی دوسروں کو موٹا دے اگر اس کے لیٹر کوئی سوال ہے تو آپ کو پوچھیں جو چیزیں ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تقریباً یہی چیزیں ہیں رکن میں آخر میں سلام بیرنا بھی رکن ہے اس طرح سے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے جو ہے تقریباً ساری چیزوں کا ذکر آ گیا ہے جو ازکار ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے جو ازکار ہے وہ سب واجبات ہیں تکبیراتین جکال یہ واجبات ہیں اور جو ہے سجدے میں جانا سجدے سے اٹھنا یہ چیزیں رکن ہیں تو تقریباً نماز کی یہ ساری چیزیں آگئی ہیں اس میں ایک روپ نہ اور چھوٹ رہا ہے شیخ تمانینہ یعنی اتمنان کے ساتھ میں نماز ہاں اتمنان کے ساتھ نماز پڑھنا رکھنا چیزیں یہ ساری چیزیں ہیں ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آئی پلس ٹی وی کے چینل پر مل جائے گی کوئی دکھت نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اگر کچھ بھی رہا تو شیخ محترم آپ کے سامنے ہر بودھ کو اور ہر سنڈے کو حاضر ہوتے ہیں آپ آ کر کے ڈائیٹ انشاءاللہ پوچھیں بارک اللہ خیر بارک اللہ خیر